بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رشولہ الكریم اما بعد لبز الرحیم کے فائدہ نمبر آٹھ میں آپ کو آج اس وڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ سخت دل کیسے نرم ہو اس کی کیا ترکیب ہے اور اس کا کونسا وزیفہ ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرحیم اس کا ترجمہ ہے نہایت نہربان اس کا عدد ہے دو سو اٹھاون جو شخص روزانہ سو مرتبہ اس اسم کا وزیفہ کرے گا تو سخت دل نرم ہو جائے گے انشاءاللہ ہے عدد دو سو اٹھاون لیکن پڑھنا ہے سو مرتبہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کا یہی طریقہ یا اللہ یا رحیم جل جلال میں اس کی امیجز بھی آپ کو بنا کر بھیج دوں گا انشاءاللہ اب الرحیم کا تقاضہ کیا ہے وہ آپ جانئے اپنے اعمال پر توجہ رکھے اللہ تعالی کی مخلوقات پر مہربانی والا معاملہ کرے جو کچھ کہنا ہو مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگے اللہ ہی سے کہے اور غریبوں کی مدد کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ اس اسم کا تقاضہ ہے اب بیوی جو ہے شہر کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے اور یہ تو میں نے خالی ایک مثال دی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اس میں سے نکلتی ہے اور سخت دل کیسے نرم ہو اس کی کیا ترکیب ہے اس کی ترکیب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کرے اور غریبوں کی مدد کرے یہ جو صفت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں دوسرے کے ساتھ بھی مہربانی والا معاملہ کروگے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرے گا اس اسم کو پڑھئے اس اسم کا وظیفہ کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور سیونٹی ون دن تک اکہتر دن تک اس کو پڑھنا ہے اکہتر دن میں انشاءاللہ اس کا ریزل آپ کے سامنے آ جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے جو لوگ پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ہرک کو پریشانی کو دور فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین